سیٹا پر میں پنچائت چناؤ کی مدگرنہ کا دوسرا دن ہے اور آدھا پہر سے زیادہ ہونے جا رہا ہے ایسے میں گندلہ مو بلات میں مدگرنہ کا کیا حال ہے آئی انڈیا کے سمباداتہ راجین سنگ گراؤنڈ جیرو پر موجود ہیں انہیں سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کل کتنی گراؤن پنچائتیں ہیں اور اب تک جو پردھان پت کے کل کتنے نتیجے سامنے آئے ہیں راجین سنگھ بتائیے جہاں درشکوں کو جی جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ بکاز کھن گندلہ مو میں 89 گراؤن پنچائتیں ہیں جس میں سے 47 کے پردام گوشت کیا جاتے ہیں بیجائی پرکیاسیوں میں سوچی اس پرکار ہے گراؤن پنچائت گندلہ مو سے اکلیش کٹھاوہ سے شریطہ شنگ موریا کہل سے راجہ راو راٹھاور بچھراوہ سے جنوے جے جریگوہ سے اپرنہ شنگ محسوی سے رویش راٹھاور اسماعیل گن سے منی دیوی پٹی نیوان سے عربین کمار اصل سے لالتا پرشاہ روشنگ پر سے بھیملا دھراولی سے شونا دیوی شندنا سے گریش شنگ گنگوہ سے گیا پرشاہ خالے گڑی سے للک کمار ادھائی پور پشمی سے بجائی کمار گیتھا سے للی دیوی کورونا سے بھیملا دیوی محمد پر سے شامہ کمار رامگڑ سے پنکی دیوی چوپریہ سے جینکی پرشاہ چولی سے نرملا گڑھوے سے پونم دیوی کبیر پور سے شیورام اورنگاوہ سے نفید احمد کتر گھٹا سے دھرمین کمار گوپالپور پشمی سے راجند پرشاہ محسوی سے رمیش راکھاور پنیرہ سے سرسکتی دیوی درشاوہ سے دیفک موریا اشنا مہو سے شامہ دیوی پچلائی سے آشیا خاکون فتتے پور سرائیہ سے گیتا آوستی کشوہ ماو سے گیانی دیوی کروہ ماو سے کھوشلیند مور سرائیہ سے الکا پانڈے نٹوال گرنٹ سے بالک رام جینہ پور سے رام دیوی نگوہ جہرام سے شدرشنلال بھارتی محس پور سے جتین سنگھ تیروہ سے شدہ دیوی آمہ گھاٹ سے شوشیل کمار اللی پور سے خوشا دیوی بھاو پور سے شیما دیوی گھڑی کھیروہ سے اشوک کمار ٹکپور سے رام نات بیسولی سے راجیش کمار کتنے پرنام مجھے پرابت ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے گندلہ موبلاک کے نواسی گرام پنچائتوں میں سے سینسالیس پرنام گرام پدھان پر کے آ چکے ہیں یعنی کی آدھے سے کچھ زیادہ مزگرنا پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی اور سمیں لگے گا یعنی سارے انجلت آتے آتے کل تک کا یہاں پر سمیں ہو سکتا ہے جلہ پنچائت صدق سے پدوں کے ابھی نتیجے آئے ہیں یا رجحان ہی چل رہے ہیں اس سمیں جلہ پنچائت صدق سے نتیجے تو ابھی تک کوئی گھوشت نہیں ہوئے لیکن رجحان چل رہے ہیں تو یہاں پر جو گندلہ مومے ہیں کل چار وارڈ ہیں ایسے جو جلہ پنچائت صدق کے آتے ہیں جن کے ابھی تک نتیجے گھوشت نہیں ہوئے ہیں راجین سنگھ ہمیں گراؤنڈ جیلو سے جانکاری دے رہے ہیں روزان آگے پیچھے چل رہے ہیں ابھی کچھ بھی کہہ بانا جلد بادی ہوگا فلحال یہاں پر آپ کو 47 گرام پردھان جو نرواچیت ہو چکے ہیں اس کی جانکاری راجین سنگھ دے چکے ہیں آگے جیسے ہی جانکاری ملے گی پھر ایک بار راجین سنگھ سے ہم سمبرک کریں گے اور درستوں کو جانکاری دیں گے فلحال آپ کا بہت بہت شکریہ خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا